موسیٰ سنگر وائکر جی کا خالصار شریف وائکر جی کی خطے پروار دے بچوں وہ اس مقیدہ چلے جانا جنہ نے دنیا دے بہت وڈے راتے رستے دکھائے ہوں وہلے جنہ دے نانا مشہور ہے میں سمجھ رہے کہ انہیں دنیا دے اٹھے جے اپنی ایک مہر کھلا رہی ہے تو وہ ڈاکٹر چرن سنگھ جی جانا دے ماتا جڑے سی انہوں دے سکھیا کر کے سمجھ رہے کہ اپنے والوں اس گہرے دکھتی کڑی دے بچے اپنے والوں تے ساٹھی بڑی پارٹی جس طرح اٹوال صاحب کھے کے گئے ہے چندو ماجرہ صاحب اس ویرے ہو کے گئے ہے شرومنی کمیٹی دے میمبر ساہمان ساڑی ساری دی ساری لیڈرشیپ پہ تھے حاضر ہے بڑی پروار شرومنی اکالی دل والوں اس گہرے دکھتے بچے گہرے دکھتے اظہار کر دیں جتے اپنے والوں میں شردہ دے کھل پیٹ کردہ ہیں پارٹی پردان صاحب سبیر سنگھ جی بادل صاحب ودیش گئے ہوئے نے انہ دی طرفوں بھی ودیش صاحب اکال سنگھ جی بادل صاحب انہ دی طرفوں بھی سارے دی طرفوں شردہ دے کھل پیٹ کردہ ہویا کیونکہ بہت مہان چچیتہ بیٹھ گیا ہے سنگھ صاحب انہوں نے بولنا ہے سو زیادہ سما نہ لیندہ ہویا میری اعلیق بینٹی پروان کرے وحیگر جی کا خلصہ شریف وحیگر جی جگ جگ اٹل لوگ پر لوگ دے راکھے تن تن صاحب شریف گرو گرن صاحب جی مہراج جی دی پاون پویتر حضوری ودبراجمان ساڑے ستکار یوک سنگھ صاحبان تارمک تیرادنے پک شخصیتا کہ آپ ساری سنگھ صاحب تو پہلا فتح بلاؤں وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح اقال پرخدہ بھی دہان ہے مریادہ ہے جڑا بھی سنسارتی ہوندہ ہے اس سنسارتو جاندہ ہے کہ کہ دے یہ جی دا جنم ہوندہ ہے انہیں ایک نہ ایک دن سنسارتو جانا ہوندہ ہے کوئی ایتی ستھر نہیں رہا شیخ حیابی جگ نہ کوئی ستھر رہیا تانگرو ارجن دیو جی مہارا سنسارتو جاندہ ہے جو جنم ہے سو جاننا ہوندہ ہے یا تانگرو تیک بہادر سا سچے پادشاہ سنسارتو جاندہ ہے کہ جو اوپجیو سو بین سا ہے اقال پرخدہ بھی داندہ اندر رکے بلو منوک ہی نہیں بلکہ پشو پنچی پیڑ پودا ہر کوئی جی دا جنم ہوئے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے پر انسان جندگی جاندہ ہے اور اوہ نجلہی جندگی نہ جاؤں کے جدو ہورنا لی جندگی جاؤں دہ ہے کہ اوہ ہمیشہ لئی لوگ منہ دے وچ امر رہن دہ ہے لوگ منہ دے وچ جیوت رہن دہ ہے ساڑھی ستھکار یوگ ڈاکٹر چرن سنگھ جی جڑی سنسارتو جتے آئی اور انہ نے جیون کے اول نجلہی نہیں بلکہ سماج لی جیویاں اس کر کے اوہ لوگان دے دیران دے وچ آج بھی جڑی نے اوہ جیوت نہیں میں اکال پرکھ دے چرنہ وچ ارداس کر دیں سچے پادشاہ وچڑی رونو اپنے چرنہ دے نواز بکشے پچھوں پروار سمندنگے تو انہوں پانا منہ دا بل بکشے انہیں شبت پروان کرنے بابا دلجیس سنگھ جی دنہ دی بہت ساری اس مجتوں تریف ہوئی امینہ دا تنوادی ہیں آپ سب سنساندے روک روح ہوندہ میں نو مان بکشے آسی فیصلہ کی تاسی سنگھ صاحب کی حاضری لوالنگے پٹنہ صاحب بڑے ساری بھی پرینہ دا دلواز گروہ جی کی فتی گل مک جنم سوار در گہ چلیا ڈاکٹر چرنسن جی جنہ دی پیاری مٹھی یاد وچ آپ بیٹھے ہاں جنہ دی جیون بارے آپ بہت وہ جو سرون کیتا ہے واقعہ ہی پک بہت نرمال آدمہ ایک سنت روپ ساند جنہ نے اپنی جیون دے وچ امر طویلہ نہیں کھن جایا نرد نیم نہیں کھن جایا اپنی جیون وچ انہ نے بڑیاں ملہ ماریاں بڑے سنگرز کیتے باد پید ہوئے تیونہ نے اکسانو ایسے مہا پلک بندگی با دے نام بانی دے پرچارک بابا دہیر سنگی جنہ دے پراہ سدار پرمجیر سنگی خالصہ وہ بھی بہت پیاری روح ہن امنا دے نال بھی بڑا دے پیار داستہ ہے سو بڑے پراتا سزار انجیس سنگی جدوں پرمجی سنگی دا سنو بار گی دے سوی ملدے رین دے سن بہت پیارے ہن سو سدگرو جی رحمت کرن سارے پروار تے سدگرو جی دا سدا ہی میر پیاتر کے پہے تے بابا جی نو سدگرو جی رحمی عمر بکشن تے او تا اپنا جنم سوار کے گروہ چا پید ہو گئے ہن ملے آن کا کیا ملو او تا ملے ہوئے ہن جہوں گے آمی سریر کر کے بھی ملے ہوئے سنگ تے ہنو آپ پید ہو گئے اکمت ہو گئے گھر کرپا جے نرکو کی نیتی ہے جبت پچھانی نانک لین پہیو گوربندسیوں جو پانی سنگ پانی اتنے شبد پروان کر لینے پاہ میں کافی سمیں تو سریر جلال چالیہ سی سنگ سہب یعنی حفیر سنگ بھی تخت پڑنا سہب گئے سو او تھے دسمیس پتہ نے کچھ ایسیاں سیواما ہاں جمعباریاں ہاں سو تیہون عمر دا بھی تھوڑا جا فرق پہ رہا ہے ایس کا کہ مہا بلک سنگ سہبان آئے سو ساہیان دا تنواب کو لانگل کیاں دیکھیں ماں واہ گروہ جی کا خرشہ واہ گروہ جی کا سنگ سنگ پونجی و پری پورن پرماتما دے پاسوں لے کے ایساں اپنے جیون نو سفلا کر دیا ہویا باری پڑھ دیا ہویا پڑھ دیا ہویا سیوہ کر دیا ہویا کروان دیا ہویا گروہ نانک دے مشن نو پرچار دیا ہویا اس پانچ پو تک سنگ جی شکاگو بارے سردار پرم جی سنگ جی خارسا انہ دے نار پریم رکھ دیا ہویا آج انہ دے گرہوی کے پانچیاں نے سردگو جی دا فامن فرمان ہے قوتہ دے بول انہ نے بڑے کمال دے لکھے رہے ہو ایک ترینڈ دا نقشہ کچھ کے سانوں داستے نے اوکرین دے نے شاٹ ترینڈ کر سنیا ویڑا تور تور گنیا سنیا ایک گنیا ایک ڈوڑے چڑیا ایک دا جس میٹن پنیا اسا پی جانا ٹولن آیا پارکیوں چرکھا چاہیے اوہوی تندہ اپنیاں نے جی دیاں کتیاں گنیاں ترینڈ میں چرہ کے سیوہ تے سفرن روپی جی دیاں پونیاں نے جو کت کے جاندے نے کمائی کر کے جاندے نے اوہ نہ دی سنسار ہمیشہ جائجے کار کر دے اوہ نہ دے پائے ہوئے پورنیاں تے چلن دائیتن کر دے کوئی چلے گئے نے کوئی جاندی تیاری وچھ نے رہنا کسی نے نہیں سونا سہورے ونجنا سو مقلاب انہار پائیسر پائیویو سنگھ جی آنپا بھی برم گیانی بار می پیریا پاپنے نواز تے ویٹھے نے می ہٹیا بار آئے کی تاک دے نے کہ کپڑی سکنے پاؤن واری جو تاہ رہے اوہ دی ہوتے می دے کچھ توکے لنک دے نے کوئی ڈیک ریاں ہے کوئی ڈیک چکے کوئی ڈکن دی تیاری بکہ دی ترتی تک لوگ سن دے نے او دے ویچ بابا دنجی سنگھ جی ہو رہاں دا بہت بڑا یوگدان ہے گرو چرنا دے ویچی ارداس ہے کہ اے پروار ہمیشہ ہی گرو چرنا دے نال پنت نال جڑیا رہے اور اسی طرح ہی پنت دا پرچار اور پرسار کر دا رہے سب دا بہت بہت تاہوا دے گرو چرنا ویچی ارداس ہے کے ساتھ گرو بہ کرن ویچڑ چکی آتما نو صدیب آپ نے چرنا چنواز لے بابا جی نو سردار پرمجی سنگھ جی ہو رہا نو سارے پروار نو سکی سپندگانو رشتی دارانو سجنہ بیترانو اپنا جی پانا مٹھا کر کے منیڈ دا بال بکشش کرن پول چوک دیکھے با واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح جگو جگو گر ٹان صاحب شریع کرو گرنسا مہاراج دی حضوری جبراجمان گرو اپسار سنگر دی سب دو پینا مہاراج دی بکشش کرن فتح دی سانچ کریے واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح میں سمجھ دا جتے ساڑے مہام تک سہیوانہ دے مہام جتے دا سہیوان سنگتنو سمبودت ہوگے ہون اوٹھے میرا بولنا کوئی معنی نہیں رکھ دا نہیں اس تو اوٹھے بھی کوئی ایسے شعودت راشے جا شک دے جنہاں ڈاکٹر چیلن سنگھ جی ہونا دی شکشیت دا بخیان کیتا جا سکتے پر کیونکہ میرے پتا اس علاقے دے سیوہ دار دے تے جتوں بابا جی ہونا دا پشوکڑا او بھی پینڈر ساڑھے گوان دے نا جلو اس روڑ دے اتنو دی لگیا کرنگے تا قدرتی روح بچ ملو ملی ہونا نا ڈاکٹر چیلن سنگھ دے جیونچ چاہتی مارن دا موقع میں دے جلو چاہتی مارنگے تا کشمیر دی جانگلو یاد کرنگے جلو ایک دیش دے سپاہی نے پچھے اپنے پرواہ دی پرواہ کتیاں بینا اپنی شاہتی اس ملک دیاں سہدہ دی راکھی لگے گیتی سو او گوڑیاں دے بینے ہوئے نشان سلاہ چرن سنگھ دے شریر دے اتنے میں کہہ سکتا ہے او جذبہ او جذبہ دیش پرتی پکتی دیش پرتی ساتھی کون دی جلی سوچا او دی یاد ہمیشہ تاجہ کرواں دے رہن اس روڑ دا نا اس مارک دا نا جڑا ڈاکٹر چرن سنگھ خالصہ فاران مارک دے نو پیچ کرواں آنگے میں اکماری فیر جتے اپنے بلوں کیونکہ شرومنی کالی دل بلوں سنگھ جی اٹوال صاحب براد صاحب سچری چاری ناندلال جی بیٹھے نے ہور بہت مہان شکریتا ہے میں پروار کروں پچھ اپنے پروار بلوں بھی اس علاقے دے سمو لکا بلوں بھی تے پچھے مانو پور چندو مہارا انہا پینڈا دے لوکا بلوں بھی اپنے شردہ اپنے صدقار پینٹ کردہ شاہ دے شرومنی گردوارا پرواندہ کمیٹی دے میبر صاحبان اس علاقے دیا سماغ سے بھی رانی دیگ بہت ساریاں ہستیاں ساری ہیں تھے بیٹھنیاں میں اکماری فیر اپنی نمر شردہ اپنے صدقار جی تھے ڈاکٹر چرن سنگھ ہونا دے سم نے پینٹ کردہ ہے اسے گرمارا دے چرنہ بھی چونہ دی آتمہ دی شانتی دی بھی ارداس کردہ ہے گرمارا دے چرنہ چرداز کردہ ہے کہ جو لیہاں جو پیڑا جو جذبہ ڈاکٹر چرن سنگھ ورکیاں سکشیتاں ساڑے دی چھڑکے گئے ہیں سانو گروہ سم رتھا وکشے ایسی ہیں براستانو سمبر دی جو رجہ جو سپنے انہاں نے اپنے پروار لی گونے سی گروہ انہاں ساریاں رجہ تے سپنے انہاں انہاں لے سمیں رجی کو رکھ گرے گروہ چکا دی دو میں ہفت چھوٹکے ماں بھی اکواری پھر سنگھ صاحب بانا دا گیانی گوال سنگھ جی دا گیانی رگویر سنگھ جی دا سنگھ صاحب گیانی ہرپری سنگھ جی دا تے گروہ کردے مہان وزیران دا گروہ کردے راکی سنگھان دا ٹرڈی سنگھان دا کتھا باچکان دا سارے آنڈا بہت بہت تارواد کر کے کھونا چکا نیمہ پی چھونا ہے وہیگو جی کا کھال صاحب وہیگو جی کا کھال صاحب وہیگو جی کی پتے ہیں نکھتے جنمتوں لے کے اس دی موت تک تین چیزان دی بہت سرور ٹھون دی ہے نکھتے دو جنم لندہ ہے اس دا پالنڈ بوشن پھر اس دی روٹی روزی دا سادن خلا بچے دا جنم ماتا پتہ دے صدقہ ہندہ ہے ماتا دی ککتوں پھر ماتا پتہ اس دے روٹی روزی دا انتظام کر دینے بڑا فکر ہندہ ہے ماتا پتہ نے کی میرا پتر بڑا ہو گیا ہے پہلا ارداسہ ہندیاں کی کار بچہ ہوئے پھر ارداسہ ہندیاں نے کی بچہ ہے بچے لی روٹی روزی پر ماتمہ دیتی جاوے اس تو اپرانت ایک جہی شکتی کے جہی ارداس کیتی جاندی ہے کی ہے کار برک بچہ بھی ہویا ہے بڑا بھی ہو گیا ہے اس نے سمت بچھی جاوے مادیاں کمان تو ورجیا جاوے چنگیاں کمان لئی پریڑیا جاوے شکتیاں تین شکتیاں نے میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر کسے نے تین شکتیاں دی درشن کرنے ہوں دیکھنا ہوئے اپنے جیوے جو کیڑیاں تین شکتیاں نے میں کسے نے نہیں دیکھیا میں بھی نہیں دیکھیا میں مانڈ ناری گل کہنا کہ انہاں تین شکتیاں دی درشن کرنے ہوں میں نے موقع دیتا میرے ماتا تھے میرے پتا نے میں انہیں شکتیاں دیکھیا نے اپنے پتا دے ماتا دے روبی جنہ نے سانو جنم دیتا پھر ارداس کیتی کہ سانو اس جوگ بنایا جاوے اسی اپنے پیٹ پال سکیے اس تو بعد سانو اس جوگ بنایا جاوے کہ اسی مارے کمہ تو بچیے چنگے کرما بل جائیے اتنوں شکتیاں بڑیاں شکتیاں نے میں اپنے ماتا دے پتا دا صدقار کر دا ہاں کی میں اپنے شکتیاں دا درشن اپنے ماتا پتا بچ کیتا ہے میں تنو آدھی ہاں میں بڑیش رہاں کیا دا میں تنو آدھی ہاں میرے جو بڑے پر جائی جی میرے ماتا سوان نے قلدیب کو اردنا نہیں ہونا نوں لمحے سمیں لئی لمحے سماؤنا نہیں سوا کی تھی کیونکہ میں دے میرے بڑے پاہی سب سی بار سی میں تنو آدھی ہاں میرا پتی جاہردیب سنگھ انہا دا بھی اپنی بائیش رہاں بھی کیونکہ میں بات سی تے سب تو جا تنو آدھی ہاں میری نو راڑی جو ساڑی انہا دی بہت نو ہے اس نے بہت دلوں انہا دی سیوا کیتی ہے میں سارے انہا سجنان دا تنو آدھی ہاں انہا بدواتان دا تنو آدھی ہاں دیڑے ساڑے ایک چھوٹے جائے سنے جیتے آئے ساڑے اس دکھ دی کڑی بیچ سانو حوصلہ دیتا میں ساو آئے سات سنگ تک ایک بینتی کرتا ہاں کہ اپنے ماتا پتہ دی سیوا کرنا سب تو بڑا پھر جہا ہے سارے آجاپائیں سیکھے جائیے کہ اپنے ماتا پتہ دی سیوا کریے میں بابا جیدہ میرے بڑی بائی صاحب نے انہاں دا تنو آدھی ہاں کہ انہاں نے ایک مہینے میں چار چار گیڑے لگائے بار تو جنہوں نے بکا لگتا سی کہوں دیسی اب آئیا سنگ تنو آدھی ہاں باہی گزی کا خال سا سرورِ کائنات حضورِ عالی والی حردو عالی چور تخت شکردِ مالک سچے پاتشار شریگرو گرانسا مہراجی دی پاگن طویت پر حضوری وچ شردانجلی سمر انتم ارداس جنہوں نے سماندھ میں چھتے ہیں جنہوں نے سماندھ میں چھتے ہیں جنہوں نے بیٹھے ہی گروہ پیاری صاحب سنگ جی ہے جب ساتھ فتح برادو واہی گروہ جی کا خال سا واہی گروہ جی کی فتح ہے میں نہیں سی چوندہ کہ میں ہم بولا کیونکہ سمان ہو گئے ہیں پر میری اب سنگتہ نو گزارش ہے کسی ساتھ لوگ کی حرام دینا اور ٹک کے بیٹھے لینے جلدی سماندھ میں چھتے ہیں میں بولنڈی اس کرکے من بڑھائے ہیں کہ چیدھی یاد بھی چیسی بیٹھیں ہیں انہوں نے میرا چھتی کھوندھا رشت ہے پیتا پتر دھا رشت ہے وہ تیک بڑا پا اناتمک رشت ہے ایسی پیور تی پتر دھا پتر تی ماں دھا رشت ہے بڑا پا پا رشت ہے اسلام دیچ بڑی پرشیف کہانی اسلام نے ایک پیغمبر ابراہین خدا ہتھا نے نسوس کی تا گڑا کٹیا گیا ہے ہاتھ خون دینا لطفت ہو گئے نہیں خدا نے آگیا ان پٹی کھول گئے اس نے اپنے اکھاں تو پٹی کھول لی ہی دیکھیا ہے اسلام نے اتحاس دے مطابق او تھے او دا پتر نہیں سی او تھے دھنبا سی جڑی اسلام دیچے بلی دی گا سچا میرا کہن تو پاک خدا دے دنیا دی سکتوں سپریم پاور رب ہے خدا ہے خدا دے حکم نو منی ہے اپنے پتر دی بلی دین دے لی پرحالات کی ہو جیسی کم دے ہتھاں دے نار خدا دے حکم نو چاڑیا کیونکہ رشتہ پاپناتی ہے رشتہ خوندہ ہے رشتہ زشندہ ہے ہندوستان دے وچھ مغلی آسام راجدینی رکھنواڑے باور رشتہ او تھے کوئی پتر ہے ہمانیوں اتحاس دے ودیارتی جاندے نے باوردی موت کے میں ہوئی ہے اے نو کسی وہم پکھانڈ جاتکت نے نہیں کہہ سکتے او تھے کوئی پتر بیمار ہو گیا ہے ہمانیوں حکیم صدی بڑے علاز کرتے دعامہ دیتی ہیں کوئی فرق نہیں دیا مولوی صدی کوئی فرق نہیں دیا میں نے امید ہے کہ توڑے بچی انہوں زندہ کر دیں گے وہاں صدی آگیا اور اے اتحاسدہ واقعہ تھا ہسٹری لا اے کوئی عط کتنے نہیں اسنوں باوردی سلمان دیتا بٹھایا کہ اسنوں واقعہ میں تو انہوں اس لئے پیر جی صدی ہے میرا پتر میرے راج پاگدہ وارسی کوئی میرا بیٹا ہے اے انہا بیمار ہے کہ میں نو لگ دا ہے اے بچن دی امید نہیں اسی تو انہوں اس لئے صدی ہے تجھے خدا گے ارداس کرو کہ بچ جائے اوہ پیغمبر اوہ پیر رب نو پوچیا سکتا اللہ نو پیارا سکتا اللہ نو پیار کرنا والا سکتا تو نیاکیا بادسا زہاں کنا تیرے پتر دی موت نسچتا ہے کینڈا کی فیر کمیں بچے گا ایک اپاہ ہے اس ان کے بابر دے چیرے پہ توڑی رونک کریں اوہ کنڈا کی اپاہ ہے خدا نو ایک جان چاہی دی ہے خدا نو ایک جان دی ضرورت ہے تم اپنے پتر بگے جان دے سکتا ہے کینڈا کیا نہیں کر سکتا کینڈا کی خدا نو ایک جان چاہی دی ہے اگر تم اپنی جان اپنے پتر دے بگنے دے سکتا ہے تو زندہ رہ سکتا ہے اس نے اپنے پیرچی دے سکتا ہے اپنے دیٹے میں پلن تے لٹا دیا ہمانیوں میں پلن دے دوارے اسلام جو سف پرکرما کیتیاں جان دیاں جدو کعبہ شریعت دی زیارت بھی کر دے دے درد گرد اسی سف پرکرما کرنیاں نہیں ہر پرکرما چاکھنا اے خدا تیمیت ایک جان چاہی دی ہے تو میری جان لیلہ میری پتر دی جان بکشتی ہے اس نے اسی طرح کیتا ہے اتحاس اچھے لکھیا ہے دن پر دن ہمانیوں تندرست ہند آگیا بابر بیمار ہند آگیا جدو ہمانیوں تندرست کے فلنگ کو کھلے آگیا بابر کی موت ہوگی ایک رشتہ ہے منکلی شکشیت منکلی شکشیت میں آئے میرا آکھنی سنتینس پہ کے کیمہ چاہاں ماں تھی پیو یہ دو بڑے ست رشتے بڑے غیرے ہیں میں ادھر میں جا ہواں گا دو رشتے پیو ماں تھی پیو بہت جڑے ہوئی رشتے ہیں جدہ نے توڑے آنے جاسا تھا اور اسی لئے گربانی چیز سکس دانت بجھ لکھیا جدہ اپنے ماں پیو سیوہ نہیں کردہ پاپی کے میں نہیں مان میں اپنی مان چرم تو تینی سم تھیل لائے شریف دی مالش کی تھی اپنے پیو دی بھی پیشلے سال میلے کو رہ کے آئینے ہر سال جاندی سے میں جدہ ہو جانا ہوں گرم پوڑی چپا کے ایوری سنگل ڈے اور انہوں نے جو بھی انہوں نے میں انہوں کی گل کہنے ہیں کہ میں انہوں اے چاہید ہے رائٹ ویپا میں ادھی رات ہوں تھے تو رات انہوں کی سٹور کھلے ہوں دے نہیں پشلے سال میں امریکہ تو پنجواری انڈیا آیا ہے انہوں نے کہنا میں بیمار ہیں تو آجا تو میں ہوں نہیں آگا میں پچھنا میں انہوں آگیا تھوڑے دن نکلے میں انہوں آگیا انہوں میں ٹھیک ہے تو جاں پھر فون جانا میں بیمار ہوں میں کہا جی تسی ٹھیک ہو جاؤ گا میں ارداس کران گا نہیں تو آجا پنجواری میں آیا ہے پر میں انہوں بڑا سکون ملدہ سے میں پہ قسمات نہیں کرانا منقل کی شکشیت تو کڑھن دے لی انہوں دونوں نے بڑا اہم بڑا ہے جی ڈی چیز بہت سکت ہے وہ دے جو کوملتا نہیں دنیا اہم بھی پروان نہیں کرتی جی ڈی بلکل کومل ہے وہ دے جو مضبوطی نہیں دنیا جو انہوں بھی پروان نہیں کرتی دونوں چیزہاں کسے چیز ہوں او مضبوط بھی ہو ہوئی مکان مضبوط ہے وہ دے جو مینہ کری کھتی ہو یا کوملتا ہے اسی کہنے کیا کھول ہے ماں بچی دے شکشیت اچھ کوملتا مرتی ہے جدو پیو مارد ہے کوئی بھی ماری کے لیے اپنی گوھر دینا ہوں گی میرے بچے انہوں مارنا نہیں ہمیں گلتی بھی ہو بھی مانوں پتا ہوں گا کومرتا پر دی ہے مٹھاس پر دی ہے سہج پر دی ہے نمرتا پر دی ہے خلیمی پر دی ہے بابا فری تھی بانی تصرف پتا ہے بندگی پر مان جائے سہجادیاں دی شہاد دنیا دی کلاسانی شادت ہے جیسا باندھ بائی سکھائے لکھ اپرات کمیابا ہے کر اپدیش چرکے بہو پانتی ماتا دا کتنی زکر آیا کہ ماتا چرکری ہے ماتا دا اسیس دا زکر آیا پوٹا ماتا کیے اسیس پر چرکن دا جکر کتے آیا ہے جیسا باندھ بائی سکھائے لکھ اپرات کمیابا گلتی کرتا ہے جیڑا پیوہ ہے کر اپدیش چرکے بہو پانتی بہتار دارنا چلکتا کیوں میں یہاں ریزن کیا چھٹیار پانڈیاں دے بار کٹتا ہے کمیار پانڈے بناندہ تُسی دیکھو گے جنہیں دیکھا ہے تی دیکھنا جدو کمیار پانڈے بناندہ وہ اندر لے پاسے ہاتھ رکھتا ہے باروں ہندہ ادھا تھپیڑ دہ وہ دا تھپیڑے مارن دا کارن پانڈے موں توڑنا نہیں ہندہ مزبور پیوڑ دی کا کھاش ہندی ہے جتے مان دی کا کھاش ہندی ہے بچے چھنے مرتا مٹھاس سہج اوملتا ہوئے پیار ہوگئے دی شکشیت چھنے پیوڑ دی ہمیشہ اچھاہت کی ہندی ہے کہ مانے ایک کچھ پر دیتا پر ایک مسیبتہ تھا ٹاکرا کی نکلے گا یہ مجبوط کے میں ہوئے گا تو انہوں پتہ جدو مسیبتوں دی آپ پا کہنے میرے دے جی کردہ میں فاہا لیلا دنیا چھے لوگ سویشائش کردے لی پر جدو پیوڑ تو انہوں ایتھاں بچاؤں دیشتی کردے وہ کہنے میں اپنے پتر نو انہوں مضبوط بنونا ہے کہ انہوں وڈی تو وڈی مسیبت آ جائے وہ کہنے سوچے کہ میں سوئی شیک کرنا ہے وہ سوچے میں تفانہ نال ٹکرانہ ہے بادے مخالف سے انہوں ڈر ہے اوکاب جی تو چلتی ہے تو جی اور اوچھا اوڈانے کے لیے کہ میرے پتر انہوں گروتی ہواں تو انہوں مضبوط کر رہے ہیں بڑے ہوئی پارن میں میری زندگی چھتے ہیں نہیں زندگی چھتے ہیں جی جڑی جان دینے تو انہوں پتہ ہے کسی خواران میں چھتے ہیں پڑے ہوئے گا زندگی نے بڑے کریسس چھولنی ہے مصیبت آنڈا ٹکرہ کیتا ہے گروت آنڈا ٹکرہ کیتا ہے چنوٹیاں نو ٹکرے دیتے ہیں میں ایک کل کہنا ہونا ہے او دنیا دا بہترین انسان کرنے ہو سکتا جیڑا گروت بچو وکاس نہیں کرتا میں گروت بچو وکاس کرتا ہے آج بھی جی کوئی مینوں آکے کہن دا ہے بابا جی فلانا بندہ تو اڈے بارے اے بول دا ہے میں ساری گل سون دا ہے میں کدے پڑک دا نہیں مینوں کہنا ہے تو اڈے گل پوری ہوگی اس بندے نو جاگی میرا سنیا دے گینا کہ جی مینوں کچھ کہنے رہا نو شانتی مل دی ہے ان کو دس بارے میرے خلاف بولے میں ہم ہیپی اور ایک گل دی میں نو نراز گی ہے اس بندے تھے کہنے جی کیوں میں دکھی ہیں کیوں کیوں بابا دلجید سنگھ کا نا جادہ لیں جا گرو نانک دا نا کٹ لے تھا وہ بابا دلجید سنگھ کا جادہ رٹن کرتا جب جی صاحب کٹ کرتا انہوں کے اوبر جب جی صاحب جادہ پڑے میں جیڑیاں انسیوے کا نوچنوکتی دیتی ہے وہ میرے پیو دی بدولت دی جی میں نو کو کہنے دا ہے بابا جی تو ڈس باہا بڑا چنگ ہے وہ میری مان کی بدولت دی پیو دی ایک کوشش دیا کہ میرا بچہ دنیا دا بہترین انسان بنے وہ مجبوط انسان بنے اور مصیفتہ نوچنوکتی دے گئی اور ساڑے پیو دا بھی انہوں نے سانوں تھپیڑیاں بھی ہے چرکیاں بھی ہے اور وہ چرکاں نسانوں مجبوط کیتا ہے سٹرونگ کیتا ہے سان سٹیل مین بڑھایا اور اسی زندگی دی ترکیاں جیڑیاں گرو نے چوڑیچ پانیاں یہ ماں نہیں بدولتا ہے گرو میر پڑے میں توڑا ساریاں دا دن بادیاں اسی ساڑیے سینے پیندینے جدوں خوشی بچھاؤ خوشی نوگلڈیے کیوں وادی ہے گمی نوگلڈیے کیوں کٹتی ہے ایک صد میں سبول دائیاں پائی صاحب نے اپنیاں پاونامان اکھاں رہی پرگڑ کیتا ہے میں بولا رہی پرگڑ کیتا ہے پر ایک صد میں پیو جیڑا دنیا تو چلا گیا یو کینٹ گیپک بیک وہ نہیں واپس آ سکتا وہ دی ضرور سامنے ہمیشہ سے پر اسی سمجھے جو سریر کر کے چلے گئے انہوں نے بچار انہوں نے سکھیامہ ہمیشہ سا دن آل گئے انہوں نے سچی سچی شردانجلی ہے کہ آج جیڑی علاقے دی شکشیتہ آنے مان جو ایم ایل ایسنا اور کرنڈر پاہ سنگھ چندو ماجرہ شکاگو بھی میں نوں جا کے نوازش کیتی ہے انہوں نے اور انہوں نے پتا دیئے پابنا جڑی لے کے آئے نے وہ یہ سلکے دے ایم پی نے وہ کہندے نے کہ ڈاکٹر چرن سنگھ نے ناجیاں دے نار لڑائی لڑی کشمیر تے حملہ ہویا اپنی شاتی دے میں تو انہوں دکھا مانگا انہوں نے جڑے میڈل شکاگو دے چھ میوزیم ہے انہوں نے پتا جی دی انٹرویو لئی میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی تا وہ لائیو انٹرویو میں انہوں پیج رہنے جڑی انہوں نے کی تییا شکاگو دے میوزیم چھ انہوں نے فوٹو لگی ہوئی ہے انہوں نے میڈل جڑے کشمیر اور برمان دی لڑائی دے دوران انہوں نے میرے بہادری بار وہ میڈل میں سام کے رکھے ہوئے نے وہ بھی اٹھے شکاگو دی ترتیجتے لگے ہوئے نے کشمیر تے جنہوں حملہ ہویا وہ اگے گئے اور کہ ہو جا حالات کہندے نے جنہوں اسی بائی ایر لال چاؤں کشمیر چھنوں اتارے آ گیا اسی اپنی گنز لے کے گئے کشمیر تے ہیں بجارہ وچ پاکستان دے فوجی سیول پیس دے وچ جنہوں نے ایک فیرنگ کی تھی کہندے انہوں نے سادے تیٹر کی تا میں اپنے اپنے بچایا کراوس فیرنگ دیچ میں دو بندے سپاہی جنہوں مارے گئے پاکستان لوڑے کین لگے جی دیتے قبائلی نے کہندے نے دو بندے ہو رہا ہے میں فائد بھول لیا میں انہوں نے جیب دے بچوں یامہ تلاشی لئی میں جیب جو کاغذات نکڑے میں اپنے کمانڈر نند سنگھوڑ لے کے گیا میں آکیا سلوٹ مار کے آکیا سردار صاحب میں آئی اچیفمنٹ لے کے آئے کہندے نے کی ایک قبائلی نہیں اے سیولین نہیں اے پاکستان دی جی لی بلوچ آرمی دی اے سیفن رسمیت دے سباہی نے آس سردس بھوکا ہے محمد اتا خان اینہی تنکھا پیودہ نا آمانانا انہوں بہادری آباد دیتا گیا اور چندو ماجرہ صاحب کہندے نے کہ انہوں نے سچی سچی شردانجلی ہوئے گی اس علاقے انہوں نے آباد کی تا آئی تھے کڑیالیاں چاڑیاں سی جدویں زمین کری دی ٹبے سی ریت دے اس علاقے دے چھتا آنا دی فصل نہیں سی ہوندی سب تو پہلا انہوں نے شروع کی تھی چودری سا پیٹھے لینا دا بچپنی تھے گزریا سو اے انہوں نے ایک سچی سچی شردانجلی ہے سڑک دا نہ رکھنا باقی گیٹ بنایا جائے گا پروار ہو دیتے خرچہ کرے گا ڈاکٹر چرن سنگھ میموریل گیٹ تے جڑی سڑک ہے سرکار نے انہوں پروارگی دے رہی ہے سرکار دے نمین دے بیٹھے نے انہوں نے انہوں نے انہوں سے کی تا ہے میں آپ ساری حتن وادییاں گروہ مہد کرے پڑی ساری لہی آجری گروہ دکھتے پروار ہوئے پر چک دکھے ماں واہ گروہ جی کا خانصہ نہ ہوا ساتھ گروہ میں پایا ہر نا لرو تُمان میرے دھوک سا وشارنا ہر نا لرو تیری رہی صورتنا سبنا جلان سمرت سوامی سوکمانو بیسارے ساچے ساہے با کیا نا ہی کٹے موسیقی سچا نام میرا یادا ہو آجے موسیقی پنچ دو تدوا سکی تے کار کنٹک ماریا موسیقی کہہ نانک تہ سکو آتیت کریا نہ دو آجے موسیقی موسیقی پار برہن پرگ پایا اترے سگلو سورے شامت ساجن پہے سرسے پورے گرتے جانی موسیقی 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 تینہ پیاریاں سجی آریاں دیکھ مائدہ تھی آن تڑکے خالصہ جی بولو جی جنہ سنگہ سنگنیاں دی ترمہیت سیس دتے ماند باند کٹائے یا تی چڑی آریاں نال چرائے گئے گردباریاں دی سیوالائی کربانیاں کیتیاں ترمہی ہاریاں سکھی کسان سواسان آل نباہی تینہ دی کمائی دہ تھی آن تڑکے پانچہ تکتہ سربت گردباریاں دہ تھی آن تڑکے بولو جی برطمہ سربت کھالصہ جی کی عردہ سوہ جی سربت کھالصہ جی کو وہے گروہ بہی گروہ بھولو جی سکھاڑ سکھی دان کی سدان رہت دان بیبیب دان ویساہ دان پروسا دان بھولو جی بھولو جی سکھاڑ بھولو جی 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 سنسار دی یادرہ کردیاں ہویاں آئی آرگیا پھر ہو بھولایاں نا تان پچھی نا مطا پکایا دے انسار پشلے دنی پر لوگ گمڑ کر گئے ہان لے کتھینا شوٹیاں خین خین پھولن ہار بخشن ہار بخشل نانک پاری سکھاڑ جی سنسار جی جی بیانت گلتیاں پلا ہویاں آب جی گلتیاں پلا دے نواب بخشش کر کے کہاں کبیر سنو رے سنت ہو خید ہی کر ہو نی بیرا اب کی بار بخش بندے بہرمان پاوجل خید 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 نام موسیقی 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 تا کی نرمال ریتا رہاو تانسہائی مکتا مالا کنکا لالہیران من رنجن کی مایا حسط راتھا اسو پونا تیجا تنی پونا چطورنگا سنگ نچالیو ان میں کچھو اوٹا صدائیو ننگا ہرکے سانت پری پریتم پربکے تا کی ہر ہر اگے مکھ او جل سنگ سانتن کی بھائیہ ہرکے سانت پری پریتم پربکے تا کی ہر ہر گئیہ نانک یا سکھا واہے گروہ جی کی فتے جیتسری محلہ پنجوا کار تیجا اک او امکار ست گر پرساد محلہ پرساد کوئی جانے کون ایہاں جا دمیت جس ہوئے کرپال سوئی بدھ بھوچے کون جائے تا کی نرما لریتا واہے گروہ جی کا خانسا واہے گروہ جی کی فتے سنگتان بھنتی ہے بہت سارے انہیں صدقی ستسنگی ہونگے جنہ نے سویردہ کو جنہیں شکیا کوستوں بعد لنگر شاکی جاندی کے پالتا کرنی ہے میری بھنتی ہے گرمہارا جیدہ انسو تاسن ہوئے گا پرشاد نال دی نال پرشاد برتے گا پہ لنگر میری فیر بھنتی ہے کہ جنہ نے لنگر نہیں شکیا سکھیا دیندے نے مریادہ دی کہ جنہوں جنہیں دیر گروہ صاحب دا صورت اپنے نجستان تینی جندہ آپا انہیں دیر بیٹھے رہنا ہے آپاں گروہ صاحب دن چھٹکے جانے ہیں اے عدو صدقار والی گل نہیں ہے سو گروہ پیاری ساتھ سنگی جی سارے انہیں تانواد بابا براد جی جنہ نے ساری سیوہ اسمالیہ کھانپاٹ ساو دی ساریاں بہت ساری جنہیں ذمہ واریاں سانوں انہوں نے اپنے موڑی آتی چکیا ہے پر واران دیچ پہلے بھی جدو یہ دوں اس طرح کی دے گمی دا محول بنیا ہے تو انہوں نے آپ آکے سانوں کیا کہ میں نے ذمہ واری دیو اور ذمہ واریاں چکیاں بھی نہیں اپنا جتھا لے کے آئینے انہوں نے دا مشیش تانواد ہے بہت سارے سانت محاطمان جنہوں سے نام ہی نہیں لے سکے چل کے آئینے سارے دو پھنوں کو ٹاؤں دا انہوں نے یتن کیتا ہے انہوں نے سارے انہوں نے تانواد میں بالسا ہونوں بھی انتی کریں گا اور ساگے سکتر ایڈیشنل سکتر شومنی گردورہ پربندی کمیٹی سردار ویجے سنگھ دی جلی شوک سنگیش لے کے آئینے پردان سردہ انہوں نے دا مشیش تانواد بھن صاحب مرندے تو سنگتان دیناڑا اپنے بھل بھلے سنجے کرنگے ستکار جوک سنگھ صاحب گیننگ جس وندر سنگھ دی جنہوں نے بزرگان دیناڑ بے حق سنے سی اور پشری باری جدو میں آیا تو وہ چنچ یہ تھی کہنے میں بزرگان ہوں ملنڈی آیا میں بھی ایتے سی مل کے گئے اور انہوں نے ابھی تانواد بہت ٹھیک ٹائم نہ پہنچ گئے نے پائی سلطان سنگھ جی ارداسیے جنہوں نے ارداس کی تھی ہے اور ایک ورس گروہ کی ساتھی نوازی ساتھ سنگھ جی کرو رسنا مقود کر بھلاو پھتے واہ گروہ جی کا خانتہ واہ گروہ جی کی پھتے ڈاکٹر کرن سنگھ بھرگیاں شکشیتاں دنیا جو قدے قدے پیدا ہوتیاں نے سنت جی تسی اپنیاں پہ ہم ناما پرگڑ کیتیاں نے گروہ صاحب تا حکم ہے گردیب ماتا گردیب پتا گردیب سوامی پر بیچ رہا ہے یہ جنہیں تھوٹے سارے پروار تھے یہ لچن نے یہ ماں پہ ہو دی گرپا دا صدقہ ہے اور آج میں تک دور سے میرا عزیز القدر حریدر پار سنگ چندو ماجرہ بیٹھا ہے براد تھا بیٹھے ہیں جوڑری ناندلاز جی بیٹھے ہیں وجیل سنگی بیٹھے ہیں گور تھا بیٹھے ہیں میں کدا کدا نہ لگا اونا بارے اونا بھی بہادری بارے میں گل کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ مجھتے رکھیے دوچہ شمشیر سے ہوتے دوچہ شمشیر سے ہوتے ہیں جے دے لئے ہی کل گی تھا نوے صدقر نے چیز دتا ہے انہاں نے ایس کر کے شمیر دی رکھے ہیں ہارے پھاؤ جندر اوہ گرو دشمیشتہ لانگ جے نئی ہونا کتھ گوبے دبر کا گجری ماں جی ماں نہیں ہونا نئی ہونا کتھ گوبے دبر کا گجری ماں جی ماں نہیں ہونا میں خالصہ پروار میں وہ دا ہی دنہ سے خالصہ واردے کچھ یہ کہوں گا کیونکہ سما بہت ہوتے دشمیش نے پندھ خالصہ ساچیا انان پردی ترتی ہر کرکیوں ہر سکھ چائی رہے اے دے وچھ پرتی اے نے ضرمانوں مرمار کے ارداس جا کرتی ہر مشکل اینے مجلوندی ملتا مجھے ہرتی داتا تونہ دو دیا تے منیا پانا بانی دےنا دے گیوں شہیٹی بانا چمکاورگڑی وچھ داتیا تُو رکھ بکھائی تیرے انکھی جو دے پترہ جتھے رات مہ آئی تھی داتا تومی تن تے تن چمکاورگڑی تھی تینوں پرخن واستے جتھے موت کھڑی تھی گربانی تھی ہٹ ہو گئی سرہند دے اندر جتھے چنے گئی تھی گھند دے دے پروار مار کے مکھتوں ایتا فرمایا کہ جگت جلندہ بکھر میں جگتے آیا اگے جا کے خالصے میں کاتنے کی تھی تے جیڑی ہتھی پاگیاں تُو داتا ریتی سرم سے ڈالا کے پروان ہوتا واہِ اُرگی کا خالصہ واہِ اُرگی کا خالصہ رکھن والے آئدہ بے شک جور ہوئے جدوں کتا دے کھسکنا ہے کھسک جانا ہے پاہمیں پوکدہ مور ہوئے جنہی نام تے آیا قیم شکت کہا نانک تے مفجدے کہتی چھکی نال دے مہا واکردان اُنا نوچھردہ دے پھر پیت کردہ ہویا کھسکا مجھے 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 شکاگو بڑی آج جسی پوزنی سچکنڈ باسی اپنے پتا ڈاکٹر چرن سن جی انہاں دی انتم یاد دیوچ سمو سنگتہ جوڑی ہیں جتے تن تختان دی جتے دار سایوان سن سایو آئے نے کسگر ساتوں پتنا ساتوں حتے دمدما ساتوں اس تو علاوہ سچکن شیرہ ہرمندر صاحب دے ارداسی آئے ہیں صاحب کا ہیڈ گرن تھی سنگھ صاحب گیانی جسو اندرسن جی او آئے نے انہاں نے ہوتی ناما لے آئے ہیں انہاں دی یاد وچ بہت عظیم شکشیتہ راجنی تک سماسیوی ودوان تارمک شکشیتہ انجانی کیوں جتے انہاں نے ایک فوج دے افسر دے روپ دے وچ دیشدی سیوا کیتی ہے ناجیاں دے نار سیریہ ایرارک مصر دے وچ لڑے نے اور برما دے وچ فرنٹ دے جا کے لڑے نے سینہ تان کے دیش دی راکھی کیتی ہے اور او دے بدلے انہاں سنمان ملے آئے ہیں او تھے انہاں نے جڑا پشمیر دی اجادی دا آج مدہ ہے پشمیر دا مدہ ہے پشمیر دی اجادی دے لئی بھی انہاں نے اپنے جوردان پائے او پانچ بانیاں دے نیتریمی سی امرتاری سی ثابت سورج سی انہاں نے پنجاب تو علاوہ بھاردین سٹیٹا میں جا کے لی کردواریاں دی اوساری بچ جوردان پائے ہس پاراں دی اوساری کی تی انہاں دی دو پینشنہ انہاں نو ملدیاں سن چھے ساٹھے شیس لکھ روپیہ سال دا انہاں دی پینشنہ انہاں سارا انہاں دان اور انہاں سماسی سنستاوانو ہس پاراں سکولانو اور انہاں سنستاوانو شمشان کو انہاں انہاں دان کردے سی سدگران دی چرنہ بچ ارداس ہے مہارج انہاں اپنے چرنہ چنواز وکشن اور سنو انہاں دی پورنے دی چلنہ دا بھاروکشن تاکہ اسی بھی سماج دی سیوہ دیش دی سیوہ کر سکیے اور اپنا اچھا سچا جی رنجی سکیے واہی بر جی کا خان ساں واہی بر جی پائی سلطان سنگھ جی اتے ایسے ترہاں سچ کھن شریر ہرمندر صاحب دے حضوری راگی پائی بروندر سنگھ جی لوپو کے اتے کیزگرد صاحب دے حضوری راگی جتے آئے جنہ نکیتا نائی سنکتا نمیار کیتا صاب کا ڈلپی سپیکر پنجاب بدان سوا سردار بیروندر سنگھ جی صاب کا لوگ سوا سپیکر سردار چرن جی سنگھ جی اٹوال سردار سکمیر سنگھ بادل جی دے او ایس ڈی سردار چرن جی سنگھ براد او بی آئے ہوئی سی سردار سیوہ سنگھ سیفان دے او ایس ڈی سرب جی سنگھ باجبہ او بی آئے ہوئی سی اور بہت ساری جڑی ہیں شکشیتان سردار ہرمندر پال سنگھ چندو ماجرہ ایم ایل ای سناور او بی آئے ہوئی سن ماسٹر جوار سنگھ جی صاحب کا ایم ایل ای گرداس پر ماسٹر سردار چودری ناندلال جی صاحب کا ایم ایل ای بلا چور ایس طرح ہور بہت ساری شکشیتان جڑی آئے ہیں ہمینہ سنگھ جنہ نے پروفیسر پلیم سنگھ جی چندو ماجرہ او بی حاضری لواقے گئے نہیں ایس طرح بہت ساری شکشیتان نے اپنی حاضری سماغنے چلو آئی اے ایک سماغن جیڑا گرمت سماغنے کو نکڑی آئے ہیں کہ اسی سارے ہیں دا پروار بڑھتا آئے ہیں واہی بہت ساری شکشیتان واہی بہت ساری شکشیتان